اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خرید سے ہوں آج ہم بنائیں گے فیتچینی الفریڈو پاسٹا فیتچینی الفریڈو پاسٹا بنانے کے لئے میں نے لے ہے چکن فلی چار سے پانچ پیس میں نے چار پیس لے لیا ہے ابھی تو اس کے بعد میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے مرینیشن میں میں نے جو چیزیں یوز کی ہیں ان میں ون ٹیبل سپون سویا ساوس ہے ون ٹیبل سپون چیلی ساوس ہے اور نمک ہزبے زائکا اور چیلی فلیکس میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جتنا آپ مرچے پسند کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے تھوڑا سا ہزبے زائکا اس میں چکن پاورڈر بھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹو ٹری ڈاپس میں لیمن ایڈ کر دیا ہے اور میں نے اس کو ملا کے مرینیشن کو مرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے تک رکھنا ہے میں نے اس کو پندر سے بیٹھ میں تک رکھ گیا تھا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک پین میں نے پاس گرل پین نہیں تھا تو آپ پین جو ہوتا ہے فرائن پین نون سٹک وہ بھی لے تکتے ہیں میں نے میرے پاس نون سٹک پین تھا جو ہر گھر میں اویلبل ہوتا ہے وہ میں نے لیا تھا اس کے بعد میں نے جو مرینیٹ کی چکن فلے میں نے پاس دو تھے چار پیس اس پر میں نے نکال لیا تھا پھر سے اس کے بعد میں نے یہ جو میرا فرائن پین ہے اس میں ہلکا سا آئل لگا تھا برائن نام بہت زیادہ آئل نہیں ایڈ کرنا اس میں برائن نام ہلکا سا ایڈ کرنا ہے آپ نے آئل لگانا ہے اس کو اس کے بعد پھر آپ نے جو مرینیٹ کیوی چکن تھی چکن فلی وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو میں نے ڈال کے ڈھک کے رکھ گیا تھا کم از کم میں نے اس کو پندر منٹ تک ڈھک کے رکھا تھا یہ بھاپ میں ہی بن جاتا ہے خود ہی اس کے بعد جب یہ برائن ہو چکی ہے اس کو میں نے پلٹ دیا تھا برائن ہونے کے بعد اس کو آپ نے پلٹ دینا ہے اتاکہ ہماری حاصل جائے ہماری چکن بہت ہارڈ ہو جائے ہماری چکن بہت ہارڈ ہو جائے پک پکک ایسا بھی نہیں کرنا ہے اس کا تمپریچر چیک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اگر کارل آجاہ تو اور یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جلا دے جلانا بھی نہیں ہے ریڈیس کے بعد چھوپ کی ہوئی لیسن لی ہوئی ہے لیسن میں نے ایک سے دو جوے لیا ہے اور میں نے اپنی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ لوگ اور مجھے فیڈبیک بھیجئے کہ کسا بنا ہے پاسٹا میں نے لیا ہے چھوپ سپریڈ اور میں نے بلائی لی ہے آپ جو آپ کا دل کر رہے والی بلائی آپ لیوز کر سکتے ہیں میں نے ملک پیک کی لی تھی بلائی جو ہوتی ہے اور میں نے یہ اوریگانو لیا ہے ہرب اور آپ میکس ہرب بھی ایسے کر سکتے ہیں اور باقی جو مسائلیں بغیرہ ہیں وہ ہم بعد میں سمیٹ کریں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے الفریڈو پاستا کے لیے فیترچینی پاستا آپ کو جو دل کرے آپ اس میں کچھ سا پاستا بھی ایسے کر سکتے ہیں یہ فیترچینی ہے تو میں نے فیترچینی ہی مانگوائی تھا بنانے کے لئے تو یہ میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو ہاف دن کیا ہے مطلب بہت زیادہ بوائل نہیں کیا ہے کیونکہ میں جب اس میں بنانے لگوں گی بنانے کے بعد جب اس میں دوری آٹ کروں گی تب بھی یہ پکے گا لو فلیم پر رکھے تو میں نے اس کو بوائل کر کے رڈیا نمک ڈال کے اور جب آپ بوائل کریں گے تو آپ اپنی جو ڈیکچی ہوگی یا کڑھائی اس میں بوائل کریں گے اس میں آپ ہلکا سا آئل ڈال دینا تاکہ ہمارے جو یہ پاسٹاز ہیں جو وہ چپکے نا ہاپس میں اور اچھے سے بوائل بھی ہو جائیں دیکھیں ہمارے پاسٹا کتنے اچھے سواری پاسٹا نہیں فیتوچینی پاسٹا فیتوچینی پاسٹا جو ہمارے ہیں کتنے پیارے بوائل ہو گئے ہیں بلکل ایک جس طرح سے چپکری بھی نہیں رہے اور بلکل پرفیکٹ ٹائم پہ میں نے ان کو پکایا تھا تو یہ میں نے بوائل کر کے لگ دیے تھے لے لیا ہے کڑھائی جو آپ کو دل کریاب لے سکتے ہیں اسے میں نے اچھے مکھن مکھن آپ نے اٹھ کرنا ہے مکھن آپ نے اٹھ کرنا ہے 1 ڈیبل سپون دیکھیں کڑھائی ہماری گرم ہو چکی ہے مکھن بھی ہمارا مکھن بھی ہمارا مکھن بھی ہمارا مطلب اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس میں گارلک چوب کی ہوئی گارلک آئٹ کریں گے میں نے ویڈیو کی جو سپیٹے کم کی ہوئی ہے اس وجہ سے ہلکا سا ہم نے سپون سے لے کر اس کو چلانا ہے ہلکا ہلکا اس کے بعد ہم نے اس میں چاپ کی ہوئی گارلک آئٹ کرنی ہے جس طرح آپ گارلک کو آپ چاپ بھی کر سکتے ہیں گارلک کو آپ پیس بھی سکتے ہیں میں نے چاپ کی ہوئی گارلک اس میں ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں گارلک ہم نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور گارلک کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے گارلک ہماری لائٹ براؤن ہو چکی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ملک دیکھیں ملک ہم نے چاپ کی ہی لسن جو ہماری تھی لائٹ براؤن ہوگی تھی ہم نے اس میں ملک آئٹ کر دیا ہے میں نے اس میں دو کپ تک ملک آئٹ کیا ہے لسن کو آپ نے بہت براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ سا براؤن کرنا ہے لسن کو میں نے بلکل لائٹ براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں دو دائٹ کر لیا تھا دو دائٹ کرنے سے جو جتنا بھی لسن کا ارومہ تھا وہ ملک میں ایڈ ہو جائے گا اور مجھے ویسی پرسنلی لیسن کی جو خوشبو ہوتی ہے بہت ہی پسند ہے اور جیسے ہی میں نے اس میں دو دائٹ کیا تھا تو بہت ہی پیارا ارومہ آرہا تھا لیسن کی جو خوشبو ہے تو وہ تو بہت ہی مطلب اس میں جو جو فلیور ہوتا ہے وہ اور ہی انہینس ہو جاتا ہے لیسن ڈال کے اس کے بعد میں نے پاستہ بوائل کر لیا تھا میں نے پبھیلی پاستہ لیا ہے فیترو چینی پاستہ بولیں جو بھی آکھے پاس میں نے پاس یہ تھا پبھیلی پاستہ ب Absolutely اگرہے ہوگا میں نے انہینس پچڑے ہی پھلتے ihn پاستہ کو نب تو آپ نے یہ لینا ہے اس کو میں نے ویل کر لیا تھا نمک ڈال کے اور جب میں ویل کر دی تھی تو مينس schaffen اور کھل کر دی test ہماری پاسٹا جو ہیں وہ آپس میں چپکینا اور بلکل الگ الگ بنیں اس کے بعد پہلے دودھ میں یہ پاسٹا جو ہیں وہ تمام ڈال دی ہیں اگر آپ کو تھوڑی نیڈ ہو آپ دودھ اس کو ہر سو اور ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پاسٹا ڈرائی ہو رہا ہے اور آپ اس کو بنانے کے بعد سٹور کریں اور دوبارہ سے اگر نکالیں تو تھوڑا سو ڈرائی لگتا ہے آپ کو تو آپ دودھ ڈال کے اس میں تھوڑا اس کو مطلب مائکرویو میں ڈال سکتے ہیں گرم کرنا چاہیے تو گرم بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس میں اس کو ایٹ کر دیا اور ہلکی ہلکی ہاتھ سے چمت چلانا ہے آپ نے یہ کتنا کھلا کھلا بنا ہوا ہے بلکل آپس میں چپک بھی نہیں رہا نہیں رہا میں نے ویڈیو کی جو سلو کر دی دیکھیں سائٹ پہ میں نے پین میں چکن رکھی ہوئی ہے چکن میری بلکل مطلب جتنا سے پکنا تھا پک چکی ہے اندر سے ٹینڈر ہے بلکل اور ہارڈ بھی نہیں ہوئی ہے جس طرح ہوتی یہ پاسٹا میں چکن دیکھیں چکن ہماری کتنی پیاری گولڈن لائٹ گولڈن سی ہو گئی ہے میرے پاس گرل پین نہیں تھا تو میں نے جو آم پین جو ہوتا ہے وہی یوز کیا ہے اور جو میں نے اس چکن کو مرینی کر کے سپائیسز یوز کیے تھے اور ساوسز یوز کیے تھے وہ تمام میں نے آپ کو بتا دیئے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیئے تو آپ وہ نوٹ کر لیجئے گا اچھا جو میری چکن فلیج ہو تھے ان کو میں نے پین میں رکھ دیا تھا ڈھک کے تاکہ یہ اچھی طرح اندر سے پک جائے مین سے کہ ٹینڈر رہے بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو ہارڈ جب ہوگی تو ہمارا پاسٹا کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا ہارڈ نہیں کرنی ہم نے چکن جلدی پک جاتی ہے چکن کو بہت زیادہ نہیں پکانا ویسے بھی اگر آپ چکن پکائیں مستارن ہو یا کچھ بھی ہو چکن بہت زیادہ نہیں پکانی آپ نے اور چکن کا جتنے بھی اروما ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں ہماری چکن ہو چکی ہے ریڈی ہم نے پلٹ کے رکھ گیا تھا اس کو ہاں جو تھا ہم نے ریڈی کر دیا اس کے بعد ہم نے پلٹ گیا تھا اس کو اور ڈھک کے رکھ گیا تھا یہاں ہم نے جو پاسٹا ڈالا تھا دودھ کے اندر اس کو ہم نے لو فلیم بلکل لو فلیم پر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے دودھ ڈال کے چمچ کی مدد سے ہلا لینا ہے بلکل آئی سے اس تھا میں نے پھر کہوں بھی کہ میں نے جو میری ویڈیو کی سپیڈ جو تھی کم کرنی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئے ہلکے ہلکے آتوں سے آپ نے اس کو ہلانا ہے ہمارا پاسٹا بہت ہی یوسی بنا تھا اور بہت ہی مزیکہ بنا تھا پاسٹا ہمارا آپ لوگ کی رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میری اپنی رسپی ہے یہ میری اپنی اون رسپی ہے میں نے کوئی دیکھ کے کسی سے نہیں بنایا نہ پوچھا ہے میں نے خود یہ بنائی اپنی رسپی کچھ چیزیں میں نے ایسی ایٹ کی ہیں جو ہر ہر کوئی نہیں کرتا ہے اب میں نے لی ہے ملک ٹیٹرہ پیک جو ہوتی ہے پوری ملک سوری کریم میں اس میں یوس کی ہے ملک پیک کی آپ اس میں فریش کریم بھی یوس کر سکتے ہیں میں نے پوری کریم اس میں یوس کی ہے دیکھیں کریم میں اس میں ڈال چکی ہوں اب میں اس کو چمت کی مدد سے ہلا لوں گی دیکھیں ہمارا پاسٹا جو ہے کتنا پیارا بنا ہے میں نے اس میں حضب زائقا تھوڑا سا چکن پاوڈر اور ایک چمچ میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا ہے دیکھیں ہمارا کتنا کریمی پاسٹا بنا ہے پاسٹا کتنا کریمی بنا ہے بہت ہی مزی کا پاسٹا تھا جوسی کریمی اب اس کو دنبر کی مدد سے ہم ہلا لیں گے آپ اس کی لک چیک کریں صرف بس اتنا کوئی مزیدار پاسٹا بنا تھا آپ یہ کھین کریں آپ ایک بار ٹرائے کریں گے آپ بار بار ٹرائے کریں گے یہ میں اس میں ایڈ کر دی ہوں اوریگینو ہرپز ہوتے ہیں آپ مکس ہرپز بھی ایسے کر سکتے ہیں میں پاس اوریگینو تھا تو میں نے یہیں ڈالا اس میں اوریگینو کو اپنا ہی فلیور ہوتا ہے ڈالنے کے بعد اس کی خوشبو بہت ہی پیاری ہوتی ہے آپ اس کو ہلکل کی ہاتھوں سے ہلائیں دیکھیں کتنا جوسی میرا پاسٹا بنا ہے بہت ہی مزید کا پاسٹا بنا تھا یہ آپ لو فلیم پر بلکل رکھیں اب میری جو پاسٹا ہے فلڈن ہو گئی ہے اور یہاں میری چکن بھی ریڈی ہو گئی ہے چکن کا ایک پیس میں نے نکال لیا تھا اور اس کو میں ریشے کر دوں گی اور باقی جو تین ہیں وہ وہیں پہ رکھے رہے ہیں یہ میں نے ان کو بلکل ریشہ کر دیا ہے اس کے بعد میں ان کو ایڈ کروں گی اپنے پاسٹاز میں فیتوچینی پاسٹا ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو اور اس کو سپون کی مدد سے ہم ہلکل کی ہاتھوں سے ہلا لیں گے ملا دیں گے دیکھیں ہم نے اس کو ملا دیا ہے اور میرے موں میں ابھی سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے آپ لوگ یہ پوری ریشپی دیکھیں گا فل بلکل پھر آپ کو سمجھ جائے گا اس کا میتھڈ پاسٹا میرا تیار ہو چکا ہے آپ اس ریشپی سے پاسٹا ضرور بنایے گا میرے کافی سبسکرائبرز جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ریشپی بتانا ہمیں اور میں نے ان کے وجہ سے یہ ریشپی اپلوڈ کی ہے اور آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا دیکھیں اس کا فائنل لوگ یہ ہے اور میں نے اس کو ریش آؤٹ کر دیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پاسٹا آپ یہ کھائیں گے تو آپ ریسٹورن کا پاسٹا بھول جائیں گے اس بات کی گیارنٹی ہے میری جل اتنا خیال رکھے گا اللہ افیر